تو میں نے ابتداء آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ سے کی جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جلیر تبری نے اس کو روایت کیا ہے اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پر ایک مسئلہ بڑا اہم دینی شرعی اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یاد رکھ لیں آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالطہ ہے آج اس مغالطے کو دور کرنا چاہتا ہوں تو میں ابھی ایک بات یاد آئی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک سبب تو میں نے بتایا کہ تاکہ اس عمر کا رد ہو جائے اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے اس فتنے کے رد کے لیے کیا دوسرا سبب اب ایک اور فتنہ پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ لسٹ بھی ہے مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں علمہ ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا اس نے نبوت جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعویت سے پہلے مہدیت کی سیڈی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں خود ہی ہوں تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی خود ہو گیا دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے مرکوز کر ڈالی تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں ورنہ وہ بے وقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو تو مہدی تو بنی گیا تھا عیسیٰ ابن مریم بھی بن گیا تھا اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں اور حقیقت یہ تھی نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسیٰ تھا وہ دجال تھا حقیقت میں دجال تھا حضورﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت سے تیس دجال نہیں نکلیں گے کتنے تیس دجال نکلیں گے اور ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے یہ دجال کی علامت حضورﷺ نے خود بیان کی اور یہ مخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تو یہ ان تیس دجالوں میں سے ایک تھا جس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس طرح یہ بھی جیسے دعویٰ نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے اس طرح دعویٰ مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے تو دوسرا فتنہ یہ ہے کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا اور تیسرا فتنہ آج کل یہ پیدا ہوا ہے جو سبب بنا آج کی گفتگو کا جس سے خود نہیں ہو سکتا وہ ہر چوچے دن کسی مہدی کو پیدا کر دیتا ہے جو خود حیمت نہیں کر سکتا یا اسے خیال لگتا ہے کہ مجھے تو لوگ مانیں گے نہیں تو وہ کسی نہ کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوچے دن پیدا کر دیتا ایسے لوگ ایسے علماء ایسے خطباء ایسے زعاماء ایسے نامنہاد مفقر لکھ رہے ہیں خطبات میں کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیان کر رہے ہیں اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں عالمِ عرب بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کے وقت سے پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں متبر لوگ یہ کوئی گامہ ماجہ قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے متبر لوگ خود مجھ سے ملے مجھ سے کہا کہ میری ملکات ہوئی ہے امام مہدی سے کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہیں کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہیں کوئی انہیں سودان میں ایک بچہ ہو گیا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اس کو مہدی بنا رہے ہیں کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے چھوٹی عمر میں یاد کر لیا کوئی اسے مہدی بنائے ہوئے ہیں الگرز جس کا جہاں جی پڑھتا ہے وہ ایک میں ایک مہدی نکال لیتا ہے یہ ہنگامی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے اور سیدنا امام محمد مادی قیامت کا عقیدہ علم نشرح اللہ کا صدرک کر دیا جائے اسے کھول دیا جائے تاکہ بعد ازان جو یہ گفتگو سنیں وہ عمر بار کبھی فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو سکے اس بات کو سمجھیں یہ ایک علمی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ اور میں اختتام پر آج کی گفتگو کے اختتام پر میں دو تین دن سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں بالاخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہہ دوں وہ کیا بات کہ اختتام پر انشاءاللہ و تعالی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں سن کا اور سال کا بھی اشارہ دے دوں گا کہ سن میں امامہ دی آئیں گے اور اشارہ نہیں سریحاً آقا علیہ السلام نے جو خبر امت کو دی اور عمر بھر جو کچھ اس مندر میں میں نے غوتہ زنی کی اس کی روشنی میں اللہ کی مدد اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے صرف اشارہ نہیں ایکزیکٹلی سن بھی آخر میں بتا دوں گا مگر وہ بھی میں اس کو بھی ذنی بات کہوں گا تاہم جو کچھ اللہ پاک نے فہم علم دین کا علم حدیث کا آتا کیا اس کی روشنی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں بیان کر دوں گا مگر یہ اس خطاب کا آخری حصہ ہوگا تاکہ جس نے یہ بات سن کے جانی ہے وہ بیٹھا رہے اب بڑی اہم چیز جس سے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اب علامات قیامت تین قسموں کی ہیں کتنی یاد رکھ لیں کتنی تین قسموں کی ہیں علامات قیامت پہلی قسم قیامت کے آنے کی علامات جن کو اشرات الساہہ بھی کہتے ہیں علامات قیام الساہہ بھی کہتے ہیں یعنی علامات قیامت قیامت کی نشانیاں اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اختتام سے لے کر آپ کی وفات طیبہ سے لے کر اس پچھلے ایک ہزار سال میں مکمل ہو چکی یہ خاص بات ہے جو کنسپٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی وفات آپ کا ویسال قرب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت تھا اور جب چان کو ٹکڑے کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو قرآن نے اعلان کر دیا تھا ایک تارہ بات